موسیقی سردی تو ماشاءاللہ بہت ہے تو اس لئے چکن کارم سوپ کا سارٹ ٹائچ دیتے ہیں انجوائے کے لئے موسیقی ناظرین ملتان سے آئی خاتون راولپنڈی کالیج روڈ پر روزگار کمانے کے لئے مکہی کی روٹی اور ساگ فروخت کر رہی ہے تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے محنت کر کے روزی کمانا ایک اچھا قدم ہے اور انسان کو مشکل حالات کا سامنا کرنا چاہیے اور حمد نہیں ہاتی چاہیے کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے موسیقی موسیقی جی میں مچھی لینے آیا ہوں لیکن پوری مارکیٹ میں دیکھا مچھی مہنگی ہے لیکن لے کے کیا کریں اس مگائی کے دور میں گریب آدمی کیا کھا سکتا ہے تو آپ نہیں لیں گے اب کیا کریں ہر دال مہنگی چینی مہنگی آٹا میں مچھلی مہنگی گریب آدمی کیا کھا سکتا ہے بجلی کے بل بھی مہنگے نہیں مہنگی کا خاتمہ ہونا چاہیے ارے بیشٹم جارہ جو بریٹی چھڑی ہے رو میں چھڑی ہے اور سلور میں چھڑی ہے اس سے علاوہ ماشیر بھی چلتی ہے زیادہ یہاں ڈمانڈ کرتے ہیں مشکے گی تو مشکہ آتا ہے کریچی سے تو بکایا روش ہو ہوتا ہے بڑا رو ہوتا ہے بس صرف ریٹ کا فرق ہوتا ہے کچھ مچھی ہیں ڈائی سور بے کلو ہے دو سو بیسر بے کلو ہے کچھ مچھی ہیں تین سو ساڑھے تین سور بے کلو بھی شروع ہو جاتی ہیں تو جیسے جیسے مچھی کا سید ہوتا ہے نا ویسے ویسے ریٹ ہوتا ہے مچھلی کا جی یہ کونسی ہے یہ ملی ہے چشمہ براد سے آتی ہے میان لی سے مچھلی لینے آیا آپ جی بالکل مچھلی لینے آیا جی سردی کا موسم ہے تو مچھلی صحت کے لیے اچھی ہے نا تو کونسی آیا ہے مچھلی کہتا ہوں کہ بغیر کانٹے بلی ہو اور جس میں زاکا بھی ہو میں یہاں پہ فلال تو بتا کیا کونسی اچھی ہے گار میں بچے بھی انہوں نے بھی کھانی ہوتی ہے تو اس لئے جو کانٹے بغیر وہ ہی لیں گے یہ خوشبو کرو مچھلی کھانے کے لیے آتے ہیں 8-10 سال سے دری آ رہے ہیں ان بندوں کے ساتھ بس جب سردی لگتی ہے نا ہر سیزن میں یہ دوست ہے بس جس کے پاس آ جاتے ہیں یہ فشک اور مشکہ جو ہے نا یہ بہت زبادست ہے موسم سردما کے حوالے سے ہمارے پاس لیڈیز جینڈز جیکٹ سویٹر ہر قسم کی بریٹی ہوتی ہے بچوں کے لیے کوئر شالے میں بکنا تو کیا پوزیشن ہے ریٹس کی یہاں لنڈے میں تو مارگیٹ سے بہت اچھا ریٹ ہے بقایا مارگیٹ میں تو چیزیں ہاتھ نہیں لگانے دے رہی ہیں ہمارے پاس سر سویٹر ہے بچوں کا جیکٹ ہے یہ بڑا جیکٹ ہے سردی کی کیا پوزیشن ہے سردی تو اس سال ٹھیک ہے صحیح ٹھیک سردی پڑا ہوئے ہیں راول پنڈی اور اسلام آباد میں شدید سردی کا موسم ہے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر نیاز اکمل صاحب موجود ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سردی سے میڈیکل کے حوالے سے کیسے بچا جا سکتا ہے جی ڈاکٹر صاحب سلام علیکم شکریہ کیانی صاحب آپ کہیں اسے ایک اہم ایشو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اور آپ اکثر سپیڈ نیوز جو ہے برننگ ایشوز پہ بات کرتا رہتا ہے لوگوں کی آرہ جو ہے نا وہ اسے عوام تک پہنچاتا ہے یہ جو سردی کے موسم کے حوالے سے آپ نے بتایا ہے اس میں سردی جو ہے اور جو دھند وغیرہ ہے یہ اپنے اروج پہ ہے خصوصا جو پنجاب ہے اس کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے سردی جو ہے اس میں اکثر بیشتر ہم جب باہر نکلتے ہیں اور گھار آتے ہیں تو ہم فورا ہیٹر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے اور اس پہ دیکھو جسم جو ہے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہوتے ہیں ایک دم ہم اس کے آگے آ جاتے ہیں ہیٹر کے آگے وہ سرد گرم ہونے سے اکثر انگلیاں پاؤں سوچ جاتے ہیں اس کے بعد وہ پھٹ جاتے ہیں خارش ہوتی ہے یہ اس کی علامات ہیں اور اسے احتیاد کرنی چاہیے کہ ہم جو نا اس کے جسم تھنڈا ہے سردی لگ رہی تو ہیٹر سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گیس کا استعمال ہے یہ جہاں سہولت ہے اس کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک ہے باقی اس کے حوالے سے میڈیکل یہ ہے کہ آپ ایسی خوراک جو ہے وہ استعمال کریں جو موسم کے حساب سے ہے جس میں گوشت پروٹین وغیرہ بھی ہے مچھلی ہے اس طرح کی چیزیں یہ ٹھیک ہیں لیکن فیٹی فوڈ یا جو نا اس سے ذرا احتیاد کی جائے مچھلی بھی ہے جو کوشش کی جائے بزار سے لے کے گھر میں بنائی جائے ان کا ہائیجینک نہیں ہے تیل جو ہے وہ اکثر کالا ہوتا ہے استعمال شدہ تیل ہوتا ہے تیل بھی جو نا اس میں ضروری ہے کہ دو سے تین دفعہ استعمال کیا جائے اس کے بعد نہ کیا جائے وہ تو پھینکتے ہی نہیں ہیں تیل جب تک اس کا تیل نہیں نکال دیتے تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم مچھلی لے کے جائیں اچھی دیکھیں وہ اس میں کوئی سمیل تو نہیں آرہی اسے گھر لے کے جا کے بنائیں اس میں پھر آدمی مطمئن ہوگا کہ میں نے جو کھایا ہے وہ ٹھیک ہے جو سٹائل ہے اس کو موسم کے ساتھ سے کنورٹ کریں اور زندگی سے انجوائی کریں یہ ایک اللہ تعالی کا ایک نظام ہے گرمی سردی تو یہ چیزیں آتی ہیں یہ ہمارے موسم کے ساتھ سے ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں ٹرائی فروٹ جو نا وہ ایک لیمٹ میں اسے بھی جاری رکھنا چاہیے موسم کے ساتھ سے تاکہ یہ ہمارا جو جسمانی معمولات ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں تو شکریہ مہربانی اسلام علیکم صاحب موسیقی